نکشنائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرالالحق رحمانی کچریہ واس کے آج بات کریں گے دراصل راجستان میں ایک بار پھر سے سی ایم پت کو لے کر کے گرم گرم بحث پہ وہ چھڑ گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے اشوک گہلوت جس طریقے سے اس وقت دورے کر رہے ہیں پورے راجستان کا اور راجستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راج نہیں تھی کہ اس وقت ماحال ہے اس کو تٹول رہے ہیں اور ساتھی جنتہ کا مزاج کیا ہے وہ بھی دیکھنے کی سمجھنے کی ان کے دوارہ کوشش کی جاری ہے اور ایسے میں کھاچری آواز کا وداہ کو سنگ ایک بڑی بیٹھت کی جو بات سامنے نکل کر کے آ رہی ہے وہ اشوک گہلوت کے ودھان سبا چناؤں کے بعد مکہ منتری بننے پر ایک بڑا پرشنچن لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ اگر بی جے پی کے پرشن کی بات کی جائے تو بی جے پی اس وقت پورے پردیش میں جناکروش ریلی کر رہی ہے اور جنتہ کے بیچ ایک ماحال بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اشوک گہلوت کے نیترنت میں جس طریقے سے یہ سرکار چل رہی ہے پارٹی کے بھیتر ہی جب لگا تار گھٹ بازی زوروں اوپر ہے تو ایسے میں مکہ منتری کو جنتہ کے لیے کام کرنے کا سمیں نہیں مل پاتا ہے یہ تمام آروپ جو لگائے گئے ہیں ستیش پونیا کے دوارہ ستیش پونیا بی جے پی کے جو ہے راجستان اکائی کے ادھیاکش ہیں اور انہی کے ذمیں بھارتی جنتہ پارٹی اس بار راجستان میں چناوی جو ہے میدان میں آپ کہہ سکتے کہ اتر رہی کیونکہ پردھان منتری موڈی کے چہرے پر پچھلی بار چناو لڑا گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے دوار اس کے بعد بھی نتیجے ان کے پکش میں نہیں رہے تھے اب ایسے میں ستیش پونیا کے چہرے کا کتنا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا جنتہ کانگریز پارٹی کے اس کھیجتان کے بیچ بھارتی جنتہ پارٹی کو ذمہ داری سوپ دے گی ستہ سوپ دے گی اور ایسے میں جو لڑائی جو گھماسان لگتار آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھگ ڈیڑھ دو ورشوں سے اس کا سماپن ہو جائے گا لیکن کل ملا کر کانگریز پارٹی کا بھاری طور پر ایک نقصان دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایک اور راج جی ان کے کھاتے سے چلے جائیں گے حالکہ ایمانچر پردیش میں جیت کے بعد کانگریز پارٹی کا حوصلے بلند ہے لیکن راجستان میں یہ حوصلے پست ہوں گے یا پھر اور زیادہ بلند ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنیواز